عبداللہ اسماعیل صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم غیر مسلموں کو ان کے تہواروں پر مبارک بات دے سکتے ہیں دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ سمجھ دیجئے کہ غیر مسلموں کے جو تہوار یا فنکشن یا تقریبات وغیرہ ہوتی ہیں اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں ایک حیثیت ہوتی ہے جو دنیاوی اعتبار سے کوئی فنکشن اور تقریب ہے مثلا کوئی شاپنگ سینٹر کے افتتاہ مکان کے افتتاہ کوئی گھرے لو تقریب کوئی اس ٹائپ کی اگر ہے اس میں اگر آپ مبارک بات دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ مبارک بات دے سکتے ہیں آپ نے بھائی شوروم کھول لیا آپ نے دکان کھول لی آپ کو جوب مل گئی آپ کو ملازمت مل گئی آپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے جو بھی ہے اس طرح کا کوئی دنیاوی معاملہ اگر فنکشن ٹائپ کا ہے آپ اس میں مبارک بات دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جو آپ نے سوال میں لفظ استعمال گیا ہے تہوار تہوار کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے اس نے ان کا مذہبی انصر شامل ہوتا ہے اور مذہب کا معاملہ جب اس کا داخل ہے تو اب ایسی صورت میں مسلمان کے لیے ان کے مذہبی تہوار پر مبارک بات دینا یا شرکت کرنا شارعان جائز نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ان کے مذہب کا پارٹ بن جاتا ہے یہ ان کے مذہب کا حصہ بن جاتا ہے اب آپ یہ بتائیے یہ مبارک بات دینا یا تہوار میں شرکت کرنا اسی کو میں دوسرے انداز میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کسی مسلمان کے لیے مندر میں جا کر کے عبادت میں شمولیت جائز ہوگی ہرگز نہیں چرچ میں جا کر کے عبادت میں شمولیت جائز ہوگی تو نہیں ہوگی ٹھیک نہیں ہوگی بلکہ مکسی صاحب لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ عبادت نہیں ہو رہی یہاں جا کر مندر میں یا چرچ میں مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر کرسیمس کی مبارک بات میں اپنے کسی مسیحی بھائی کو دے دیتا ہوں تو کیا یہ دین میں جائز ہے دیکھیں چونکہ کرسیمس کی جو تقریب یا کرسیمس کی جو مبارک بات ہے یہ کرسیمس کا معاملہ ان کے مذہب سے جھوڑا ہوا ہے ان کے مذہب کے نظریات سے جھوڑا ہوا ہے وہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ایک باقاعدہ اونسر ذہن کے اندر رکھتے ہیں جس میں وہ باقاعدہ یہ الفاظ بولتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جھنا اب آپ ذرا مجھے بتائیے نعوذ باللہ قل ہو اللہ آحد الہ آخری اس کے مطابق یہ تصور اور نظریہ عقیدہ درست ہو سکتا ہے ہرگز نہیں قرآن کریم کے اندر ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے بڑا عجیب نقشق ہے چاہے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں زمین کو چاہیے تنشق الارض زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کس بات پر یہ ایسے لوگ ہیں جو رحمان کے لیے بیٹے کے جننے کا عقیدہ رکھتے ہیں اب اللہ رب العزت نے اتنا سخت لب و لہجہ اختیار فرمایا کہ ان کا یہ قول اتنا سنگین ترین جرم ہے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے زمین کو شک ہو جانا چاہیے آسمان پھٹ جانا چاہیے ایسا جملہ کہتے ہیں رحمان کے لیے بیٹے کی پیدائش کا کال کرتے ہیں تو آج کرسمس کے موقع پر بھی وہ باقاعدہ یہ تصور یہ عقیدہ یہ نظریہ اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں اور اسی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں اس لیے تمام مقاتب فکر کے علامہ اور تمام کے تمام فقہانے کرسمس کی مبارک بات دینے سے منع کیا ہے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے مذہب کے پارٹ کے اندر ہماری شرکت نہ ہو جائے البتہ ایک بات یہاں ضرور ذہن میں رکھنے چاہیے جب ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ اس کا ایک اور مطلب سمجھتے ہیں وہ یہ کہ شاید ہمیں مسیحی برادری کی خوشیاں یا ان کے ساتھ رواداری یا ان کے ساتھ برداش صبر اور عیسار اور اخلاق حسنہ پسند نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ کو ان کی مدد بھی کرنی چاہیے حسن اخلاق کے ساتھ پیش بھی آنا چاہیے ہمیشہ میں نے پہلی جیسا کہ گفتگو کے شروع میں کہا کہ اگر ان کی دنیاوی تقریب ہے تو آپ اس میں ان کی مبارک بات بھی دے سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی ان کا آدمی مر جائے تو آپ مناسب الفاظ میں ایسے الفاظ جو شریعت کے حکام کو توڑتے نہ ہوں تازیت بھی کر سکتے ہیں آپ ان کے دنیاوی معاملات کے اندر شرکت بھی کر سکتے ہیں کوئی حرچ کی بات نہیں پڑوسی ہیں تو آپ ان کا حق جوار پڑوس کا حق بھی ادا کریں ہمیشہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے ہمیشہ عالی رواداری کا ثبوت پیش کرنا چاہیے ہرگز اس سے ممانعات نہیں ہیں جب اسلامی ملک کے اندر ہیں تو بطور زمین کے وہ رہ رہے ہیں ان کے بے شمار حقوق خود قرآن نے بیان کی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے ہم نے عالی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے کردار اور اخلاق کی بلندی ان کو دکھانی ہے چاہے مسلم ملک کے اندر ہو یا غیر مسلم ملکوں کے اندر یہاں جو ہم ممانعات کر رہے ہیں یہ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا چونکہ وہ اس عقیدے پر مبنی بات کہتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے عقیدے کا اختلاف ایک بڑا اختلاف ہوتا ہے اس لیے ہم مذہبی پارٹ میں شرکت کرنے سے منع کر رہے ہیں حسن اخلاق سے ہرگز ممانعات نہیں ہوئی اچھا ان کو تحفے دیے جا سکتے ہیں تحفے لیے جا سکتے ہیں تحفہ لینا دینا شرعن جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ جب مذہبی تہوار کا معاملہ ہو جیسا کہ کرسپس کا معاملہ ہو اس میں یہ کہ تحفے کا لیندن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کہیں اس سے یہی بات ثابت ہوگی کہ شاید ہم ان کے عقیدے یا ہم اس کی اس نظریے کی تائید کر رہے ہیں عام زندگی نارمل حالات کے اندر آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے این اس موقع پر اس طرح کا کام احتیاطا نہیں کرنا چاہیے فقہہ کرام اپنے فتاوہ کے اندر یہی بات لکھتے ہیں ٹھیک ہے کلیر ہوگئی بات